السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادیل بی اور ویلکم ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نون اسٹیک برتنوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ حمل کے دوران ان برتنوں کا استعمال کرنا کیسا ہے اور آپ کے اور آپ کے آنے والے بچے کے اوپر اس کی کیا سرات ہوتے ہیں نون اسٹیک برتنوں کا رجان کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت ساری جو خواتین ہیں اور کھانے پکانے کے لیے نون اسٹیک برتنوں کا استعمال کرتی ہیں آج ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ نون اسٹیک برتنوں میں کھانا پکاتی ہیں تو یہ جو برتن ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ ایک مادے ٹیفلون کی ہوتی ہے اور جو کوٹنگ کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ان میں کاربن اور فولورین ہوتا ہے اور وہ کیمیکل آپ کے اندر جگر کے امراض اور کینسر پیدا کرتے ہیں یہ جو برتن ہیں ان کو جب آپ کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتی ہیں تو 300 ڈگری فارن جو درجہارار ہوتا ہے اس سے اوپر اگر آپ کا جو ہے وہ تیمپریچر جائے گا تو ان کی جو کوٹنگ ہوتی ہے جو ان کے اوپر ایک لیئر بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی سوفٹ جو ہے ہمیں فیل ہوتے ہیں تو وہ اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی جگہ سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ آپ کی آبو ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں جس سے آپ کی ہیلتھ کی اوپر کافی زیادہ نقصان دے جو اثرات ہوتے ہیں تو اگر آپ نان سٹیک برتنوں میں کھاتی ہیں تو آپ کو نزلہ زکام سردی جسم میں درد سرد درد جیسی جو علامات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں نان سٹیک برتنوں میں استعمال کر کے آپ کی جو جگر ہے وہ متاثر ہوتا ہے جگر کے امراض آپ کو کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ کی جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی جنسی اور جو تولیدی اعضاء ہیں ان میں کینسر جیسے جو امراض ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ خواتین جو کہ نان سٹیک برتنوں کا استعمال کرتی ہیں اور ان میں آپ پکاتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ پیشر ہے وہ بڑھ جانا پری اکلیمشیا جیسے جو امراض ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کا بچہ ہے اس کو پر بھی کافی سارے نقصان دے اثرات ہوتے ہیں وہ خواتین جو کہ نان سٹیک برتنوں کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کے بچے کی جو جسمانی نشنما ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی بچے کی ہڑیوں کی نشنما صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی بچے کا قد نہیں بڑھتا اور بچے کا جو وزن ہے وہ نہیں بڑھتا تھائی رائیڈ گلینڈ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر لڑکا ہے تو ٹیسٹیز کا جو کینسر ہے وہ بچے کے اندر ہوگا اور اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو سینی کی انفیکشن اس کے کان کی انفیکشن دماغ سانس کے جو امراض ہیں وہ اور اسی طرح بچے کے اندر جو اس کا جو دماغ ہے اس کی گروت نہیں ہو پائے گی بچے کی جسمانی نشنما نہیں ہو پائے گی بچہ زینی اور جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے کم وزن جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری جو جسمانی اور زینی جو امراض ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ لگ جاتے ہیں تو نون سٹیک برتنوں کا استعمال کرنا حمل میں کافی زیادہ خطرناک ہے یہ نہ صرف آپ کے اندر بلکہ آپ کے ہونے والے بچے کے اندر بھی کافی زیادہ بیماریاں جو وہ پیدا کرتے ہیں اسی طرح جب بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کی جو ہے وہ پیٹ کی انفیکشن ڈائریا اور اندروں نے جو جتنے بھی جسم کی جو سوزشہ اور انفیکشن ہے اس کے بڑھنے کے جو خطرات ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہوتے ہیں تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ پرگننسی میں نون سٹیک برتنوں کا استعمال نہ کریں اور ڈیلی روٹین میں بھی آپ نون سٹیک برتنوں کا استعمال نہ کریں تاکہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سیف رہیں تو آئی ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تھانکس فور واشنگ